ویلکم ٹو وی آر ووچرز میں ہوں الماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیلی فلیگ ایکسپوزڈ دوستو اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر ساری دنیا پر پڑتا ہے اس بات سے سب ہی واقف ہیں کہ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے لیکن کچھ ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہاں یہودی اسرائیلی مسیحی اور مسلمان بھی رہتے ہیں دوستو اسرائیلی ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت یاکوب کی نسل ہیں یعنی ان کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں جنہیں اسرائیل کے بارہ قبیلے کہا جاتا ہے ان بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ حضرت یہودہ کا بھی ہے جن کی نسل کو یہودی کہا جاتا ہے دوستو اسرزمین کو اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خدا نے حضرت یاکوب کے نام کو تبدیل کر کے اسرائیل رکھا تھا جس کا مطلب ہے خدا غالب آئے یعنی خدا زیادہ طاقتور ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اسی لئے آج جو کچھ بھی اسرائیل میں ہوتا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے کیونکہ خدا پاورفل ہے یاد رہے دوستو خدا نے ماضی میں کئی غیر قوموں کے بادشاہوں سے اپنے کلام کو پورا کیا ہے جیسے نبوکت نظر بادشاہ بابلیوں کا بادشاہ تھا اور وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ تو اسرائیل پر حملہ کر کے یہودیوں کو اسیر کر کے یعنی ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل کو لے گیا تھا مگر خدا نے دانیل نبی کے ذریعے اس بادشاہ کے موں سے دو مرتبہ کہلوایا کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ اور سچا خدا ہے اسی طرح 1917 کی بیل فور ڈیکلریشن میں خدا نے شیطان کی پجاریوں الومیناٹی کی تیرہ بلڈ لائن میں سے ایک بلڈ لائن جسے روتز چائلڈ کہتے ہیں ان کے ذریعے 1948 کو ایک ہی دن میں خدا اسرائیل کو ورلڈ میپ پر واپس لے آیا کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کو پوری دنیا کے کونے کونے سے واپس اسرائیل کی سرزمین پر لائے گا اور ایک ہی دن میں یہ قوم یا یہ ملک پیدا ہو جائے گا جس ملک کو ورلڈ میپ سے ہٹائے ہوئے 800 سال سے بھی زیادہ ہو چکے تھے خدا نے نہ صرف اپنے کلام کو پورا کیا بلکہ ان جھوٹے یہودیوں کو بھی ایکسپوز کیا جو اپنے بادشاہ مخالفے مسیح کو اسرائیل میں لا کر تیسری حیکل بنا کر حیکل کے پاک مقام پر خدا کی بیزتی یا بے خرمتی حیکل میں مکروح چیز کی قربانی اور خود کو خدا ڈیکلئیر کروانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ یہودی نہیں ہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں جو خود کو یہودی کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے جھنڈے پر سکس پوائنٹیٹ سٹار بنا ہوا ہے جسے یہ لوگ سٹار آف ڈیویڈ یعنی داؤد کا ستارہ کہتے ہیں جبکہ کلام مقدس میں اس داؤد کے ستارے کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نہ صرف اسرائیل کے جھنڈے کو ایکسپوز کرنا ہے بلکہ اسرائیل کو ورلڈ میں پر واپس لانے کے پیچھے خدا کا پلین کیا ہے اور اصلی یہودیوں اور جالی یہودیوں میں کیا فرق ہے یہ بھی بتانا ہے دوستو اسرائیل کا جھنڈہ اسرائیل بننے سے پہلے ہی بنا دیا گیا تھا اور یہ جھنڈہ 1891 یعنی کہ 1891 میں زائنسٹ موومنٹ نے اپنی پارٹی کے لیے بنوایا تھا یہ زائنسٹ موومنٹ ہی دنیا میں تمام شیطانیت کو میڈیا کے ذریعے پھیلانے کے لیے ذمہ دار مانی جاتی ہے آپ میوزک ویڈیوز ہولی ووڈ موویز بلکہ اب تو بولی ووڈ میں بھی جیسے سیف علی خان کی الومیناٹی پروڈکشن کمپنی سی آئی ڈی میں آئے گینگ انڈین آئیڈل بگ بوس اور بھی بہت سی چیزوں میں جتنے بھی شیطانی سمبلز دکھائے جاتے ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے ذمہ دار یہی زائنسٹ ہیں یہ لوگ خود کو یہودی کہتے ہیں اسی لیے تمام کونسپیریسی تیورسٹ کہتے ہیں کہ سارا ٹی وی میڈیا یہودیوں کا ہے دوستو مجودہ اسرائیلی حکومت یہودیوں کی نہیں ہے یہ زائنسٹ کی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کے جھنڈے میں سیکس پوائنٹیڈ ہیکزاگرام مجود ہے جسے سٹار آف ڈیویڈ کہتے ہیں سٹار آف ڈیویڈ نامی کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی نہ اس کا ذکر کلام مقدس میں ملتا ہے اور نہ ہی ہسٹری میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ یہ داؤد کا ستارہ ہے دوستو اس سیکس پوائنٹیڈ سٹار والے جھنڈے کو تھیوڈ اور ہرزل نے ڈیزائن کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی جھنڈہ نہیں ہے اور ہمیں ایک کی ضرورت ہے اگر ہم بہت سے آدمیوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک نشان کو ان کے سروں سے انچا کرنا ہوگا میرا مشورہ ہے ایک سفید جھنڈہ جس میں سات سونے کے ستارے ہوں سفید ہماری پاک نئی زندگی کی علامت اور ستارے سات سنہرے گھنٹے جتنے دن ہم کام کرتے ہیں تاکہ ہم اس تغمہ اعزاز کے ساتھ وعدہ کی سرزمین کی طرف مارچ کرتے ہوئے جائیں ہرزل نے یہ جھنڈہ بنایا تھا جس میں سکس پوائنٹڈ سٹار کے اوپر ایک سٹار الگ سے بنایا ہوا ہے مگر ہرزل نے اسے بنا کر اسے سٹار آف ڈیویڈ نہیں کہا کیونکہ یہ زائنسٹ کا جھوٹ ہے جس پر پوری دنیا یقین کر رہی ہے کہ یہ سٹار آف ڈیویڈ ہے ہرزل کا بنایا ہوا جھنڈہ کسی نے زیادہ پسند نہیں کیا پھر ڈیویڈ وولفسن نے جو کہ زائنسٹ میں سب سے نمائیہ بزنسمن تھا اس نے اس جھنڈے میں دو بلو کلر کی سٹرپس کو ایڈ کیا اور اسے کہا کہ یہ جھنڈہ اسرائیلی پریئر شول کو شو کرتا ہے جس میں نیلے رنگ کی سٹرپس ہوتی ہیں اور اس میں شیلڈ آف ڈیویڈ بھی ہے اور یہودیوں کا یہ آئیڈیا پسند آیا کہ ان کا جھنڈہ ایک پریئر شول ہے یعنی کہ دعا کرنے کی چادر ہے اور انہوں نے اس سکس پوائنٹڈ سٹار پر کوئی سوال نہیں اٹھایا اور اسے شیلڈ آف ڈیویڈ اور سٹار آف ڈیویڈ کے نام سے قبول کر لیا یہاں ان شیطان کی جماعت کے لوگوں کی چال کامیاب ہو گئی مگر کیا سبھی یہودی اسے سٹار آف ڈیویڈ یا شیلڈ آف ڈیویڈ مانتے ہیں تو دوستو اسرائیل کے سبھی پولیٹیشنز جو پاور میں نہیں ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس جھنڈے پر پھر سے کام کیا جائے اور اس سٹار آف ڈیویڈ کو ریموف کیا جائے کیونکہ یہ نشان کوئی صرف اسرائیلیوں کے لیے نشان نہیں ہے جو اسے جھنڈے پر لگایا جائے اور نہ ہی اس کا یہودیت سے کوئی لینا دینا ہے ان یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ نشان ہمارا نہیں ہے اسے میڈیویڈ ٹائمز میں اسلامک سیمبل دسیل آف سولومون کے نام سے جانا جاتا تھا یہ سیل آف سولومون آٹومنز کے دور میں مسجدوں کی ڈیکوریشن میں استعمال کی جاتی تھی اور ایک وقت میں یہ ترکی کا جھنڈا ہوا کرتا تھا اس لحاظ سے یہ سیمبل صرف یہودیوں کا نہ ہوا بلکہ یہ غیر قوموں کا نشان تھا مزید دوستو اسرائیل کے کٹر یہودی صرف اس سیمبل کی وجہ سے زائنسٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں انہوں نے اس نشان کو اپنے عبادتگاہوں سے ریموف کر کے عبادتگاہوں میں نظر آنے سے بھی بین کر رکھا ہے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ پہلے شاید یہ پاک نشان تھا مگر اب اسے زائنسٹ نے یعنی کہ سہونیوں نے مکروح کر دیا ہے اور اس لیے یہ نشان عبادتگاہ میں دکھائی نہیں دینا چاہیے ربی موزس فائنسٹائن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فلیگ is a foolish and meaningless object یعنی یہ ایک بے مانی اور بے وکوفانا چیز ہے اور انہوں نے بھی اسے عبادتگاہوں میں ڈسپلے کرنے سے بنا کیا اسرائیل کے گزشتہ چیف ربی اووادیا یوسیف نے بھی عبادتگاہوں میں اسرائیلی جھنڈے کو اڑانے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھنڈا شتانی لوگوں کے کاموں کی یاد دلاتا ہے دوستو لفظ ربی کا مطلب استاد ہوتا ہے یعنی یہ شریعت کے عالم یا استاد ہیں جو اس نشان کے خلاف ہیں ربی جوئل کا کہنا ہے کہ یہ جھنڈا کفر کا جھنڈا ہے اور یہ نشان بدپرستی کا نشان ہے شدید کٹر یہودی جو ہیں وہ اس جھنڈے کو کبھی بھی ڈسپلے نہیں کرتے اسرائیل میں بعض ایسے گروپس بھی ہیں جو ہر اسرائیلی انڈپینڈنس ڈے پر اس جھنڈے کو جلا کر انڈپینڈنس ڈے مناتے ہیں مزید دوستو ان جھوٹے یہودیوں نے اسرائیل خرید رکھا ہے بیلفورڈ ڈیکلوریشن میں بیلفورڈ نے بھی لیٹر جو لکھا تھا وہ لورڈ روڈس چائلڈ کو لکھا تھا اور روڈس چائلڈ کی اجازت سے اسرائیل وجود میں آیا اسرائیل کی سپریم کورٹ کی بیلڈنگ جس پر صاف ایلومیناٹی پیرمیٹ دیکھا جا سکتا ہے وہ بیلڈنگ 1991 میں یعنی کہ 1991 میں ڈورتھی ڈی روڈس چائلڈ نے اسرائیل کو ڈونیٹ کی تھی جو کہ 1992 میں اسرائیل میں عدل و انصاف کے لیے میرا مطلب ہے روڈس چائلڈ فیملی کے حق میں سارے فیصلے کرنے کے لیے کھول دی گئی تھی روڈس چائلڈ فیملی کا مقصد دوستو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ یہودی جو خود کو یہودی کہتے ہیں مگر ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ یہ شیطان کی جماعت کے ہیں ان کا مقصد یہودیوں میں گھس کر یہودی بن کر ان کی پاک حیکل بنوانا ہے تاکہ یہودی ان کے لیڈر کو اپنا مسیحہ مان لے اور ان کی رسائی حیکل تک ہو جائے تاکہ جس وقت یہ اپنی قربانیاں کر رہے ہوں گے اسی وقت مخالف مسیح مکروح چیز کی قربانی دے کر حیکل کو ناپاک کرے گا تاکہ وہ یہودیوں کو یقین دلائے کہ خدا نہیں ہے اور وہ خودی خدا ہے جو وہ چاہے گا وہی کرے گا ایسے میں بہت سے یہودی اس کے خلاف ہو جائیں گے اور پوری دنیا اسے خدا مان لے گی اس وقت وہ اپنے دشمنوں کو کھلے عام قتل کرے گا اور یہودی گاروں میں چھپیں گے دور دور دراز علاقوں میں جا کے چھپ جائیں گے تب ان کے لب اقرار کریں گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے تب یسو مسیح آسمان کا سینہ چیر کر ہمیں بچانے آ جائیں گے دوستو خدا کا کلام خود ان شیطان کے پجاریوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہتا ہے جو اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کہتے ہیں ان پر افسوس تاریکی کے کاموں میں حصہ نہ لو بلکہ انہیں ایکسپوز کرو نور اس دنیا میں آیا مگر لوگوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا کیونکہ ان کے کام تاریکی کے تھے دوستو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اسرائیل کے جھنڈے پر یہ سکس پوائنٹڈ سٹار کیوں ہے دوستو یہ اس لیے ہے تاکہ جس میں حکمت ہو وہ اس حیوان کا عدد گن لے اس حیوان کا عدد چھے 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 یعنی کہ چھے سو چھے سٹھ ہے اس لیے اسے نہ امریکہ میں ڈھونڈو نہ ہی روم میں بس اپنی آنکھیں اسرائیل پر لگا کر رکھو وہ اسرائیل میں ہی آئے گا اس سے بڑا اور کیا نشان ہوگا کہ اسرائیل کے جھنڈے پر ہی سکس سکس ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے میری ابھی ریسنٹ ویڈیو جو میں نے اللومیناٹی پلیسز پر بنائی تھی جو پارٹ فور ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جو سپریم کورٹ ہے دوستو اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کو روز چائلڈ سٹریٹ کہا جاتا ہے یہ ایریا سارا کا سارا اسرائیل جو ہے وہ روز چائلڈ نے بنایا ہے اور روز چائلڈ نے ہی خریدا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی